ایش آئی بینک کی پاکستان کے لیے ڈیٹھ ارب ڈالر کی منظوری کی یقین دہانی وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے پاکستان کو سلاب کے باعث درپیش چالنجز کے تناظر میں عالمی مالیاتی فنڈ اور کسیر الجہتی عطیہ دہندگان سے ملک کے لیے زیادہ پالیسی سپورٹ کا مطالبہ کیا وزیرات وزارت خزانہ سے جانے بیان کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گورنر سٹیٹ بینک واشنگٹنگ ڈی سی میں آئی ایم ایف کی منجمنٹ ڈیریکٹر کرسٹلینہ کے ایم ای 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 پی کے وزرائے خزانہ اور گورنرز کے ہمرا شرکت کے جلا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے آئی ای 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 ایف پر زور دیا کہ وہ پاکستان کے صورتحال پر اپنا رد عمل تیار کریں انہوں نے مطالبہ کیا کہ رد عمل کی تیاری میں ان ممالکوں محولیات سے پیدا ہونے والی آفات کے پیش نظر ملتے جلتے اقتصادی سماجی اور سیاسی چالنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں مد نظر رکھا جائے اس موقع پر آئی ای 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 ایف کی منجنگ ڈیریکٹر نے پاکستان کے تاباکن سلاب کا حوالہ دیتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے واقعات سمیت علاقائی معیشیتوں کو درپیش چالنجز پر روشنی ڈالی انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی گہری ہمدردی کا اظہار بھی کیا اور فنڈ کے مکمل تعاون کا یقین دلایا وزیر خزانہ نے مانیجنگ ڈیریکٹر آئی ای 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 ایف کے جذبات پر شکریہ دا کیا اور درپیش چالنجز کے باوجود فنڈ کے پروگرام کو مکمل کرنے کا عظم کیا وزیر خزانہ